بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی انفرمیلٹک ویڈیو کے ساتھ چینل میں حاضر ہیں آپ کو مشامدیت کرتے ہیں اچھا جناب آج ہم موجود ہیں کبیر والا شہر سے تھوڑا سا پہلے ایک بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے پتھر والی چکی کا یہاں پہ یہ ساب نہ صرف اس کو چلا رہے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں میں نے اس سے خوبصورت سیٹ اپ زبردست قسم کا سیٹ اپ نہیں دیکھا ان کے پاس تین تین فٹ والی تقریباً پونے تین تین فٹ والی تین چکیاں لگی ہوئی ہیں پتھر والی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑا ہوا ہے یہ انہوں نے اسے بنانے کیلئے رکھا ہوا تھا اور ابھی غالباً یہ بنائیں گے تو اس کو دوبارہ پھر چلائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچے پتھر ہے یہ فکس ہے اور یہ گھومنے والا پتھر لگا ہوا اوپر یہ اس کے ٹاپے بغیرہ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ سائیکلون سسٹم بھی اٹیج کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سیٹ اپ دکھا دیتا ہوں پھر میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جلدے یہ ایک چکی ہے دوسری یا تیسری وہ اس سامنے جو ہے سائیکلون سسٹم اور پلس یہ جو نیچے لگی ہوئی ہے یہ ابھی میں دوبارہ آپ کو در سے دکھاؤں گا کہ یہ سنٹریفیکل لگی ہوئی ہے ابھی سب سے پہلے تو میں آپ کو سٹارٹنگ دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے گندم کا حساب کتابر یہاں تک کیسے آتی ہے کس کس کنڈیشن سے گزرنے کے بعد آتی ہے اچھا جناب یہ ان کا جو سیٹ اپ ہے بڑائی زبردست قسم کا لگا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ گندم کی صفائی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے گندم اس جگہ سے تھرہو ایلیویٹر ڈالتے ہیں اور تھرہو ایلیویٹر کے ہوتے ہوئے اس سارے کے سارے دو ایلیویٹر لگے ہیں یہاں پہ یہ ان کا چھانہ لگا ہوا ہے یہ فلور میرے والے سٹائل کا چھانہ ہے پورا بڑا چھانہ لگا ہوا ہے اور پٹوں پہ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب اس کے پر پٹے چلے ہوئے ہیں سارے کے سارے اور یہ پچاس ہاس پاور کی موٹر پہ یہ سسٹم رم ہو رہا ہے اور پچاس کے وی ایک آر ٹرانس فاربر ان کے پاس ہے یہ گندم یہاں سے ایلیویٹر کے ثروب ہوتی ہے اوپر جاتی ہے اس سچانے سے گزرتی ہے اس سچانے سے گزرنے کے بعد جو صفائی ہو جاتی ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس میں آتی ہے یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہاں جو آٹے گندم میں مٹی کی ڈلی رہ جاتی ہے اس پورشن میں یہ جو میں لگائی گیا انہوں نے یہاں پہ مشین اس پورشن میں وہ مٹی کی ڈلی جو ہے وہ گرینڈ ہو جاتی ہے بلکل باریک ہو جاتی ہے اور ہوا سے وہ اڑ جاتی ہے اس کو توڑنے کے بعد اس کو جو ہے وہ تھرو ہوا وہ اڑا دیتی ہے جو باہر نکل جاتی ہے اچھا جناب نیکسٹ آ جاتے ہیں یہ میں سب سے امیزنگ چیز دکھا رہا ہوں کہ پتھر والی چکی چل رہی ہے اور واشنگ مشین بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر ہلکا سا پانی بلکل انتہائی لائٹ سا موشر دیتے ہیں تاکہ گندوں کی صفائی بہتر طریقے سے ہو سکے اور اس کے آٹے کی کالٹی آؤٹ گلاس بن سکے یہ لوگ یہاں سے پورے شہر میں ملتان بڑے شہر میں اور دوسرے علاقوں میں آٹا پیکنگ کر کے سپلائی کر رہے ہیں جناب یہ واشنگ مشین لگی ہوئی ہے اس میں پانی کا حساب کتاب ہے لیکن انتہائی مائنر سا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ بھی دو تین دنوں سے بند پڑی ہوئی ہے ان کو سپلائی دے چکے ہیں جب نیکسٹ آرڈر آئے گا تو اتفاق سے آج بند پڑی ہوئی تھی ورنہ یہ چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے صفائی ہوتی ہے یہاں سے یہاں پہ اس پورشن میں پانی چل رہا ہے ورم چل رہا ہے یہاں سے ہوتی بھی پانی لگتا ہے نیچے آتی ہے یہاں پہ اس پورشن میں یہاں صفائی ہوتی ہے اس کے بعد تھرو ایلیویٹر ہوتی ہوئی یہ سامنے جو ہے نیکس پورشن میں جاتی ہے جو بھی میں نے پہلے آپ کو دکھایا دوبارہ دکھاتا ہوں ابھی آپ کو یہاں سے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کیسے چل رہی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کاؤنٹر شافر شافر ڈالیوی ہے مین پہ جس کے تھرو یہ سبھی تین چکیاں چل رہی ہیں یہ پچاس آس پاور کی موٹر کے ساتھ رن ہو رہا ہے وہاں سے وہ تیوی گندم جب دھولنے کے بعد آ جاتی ہے یہ اس جگہ پہ آتی ہے اور یہاں پہ یہ لوگ اسے سٹاک کر لیتے ہیں یہ تقریباً اس کو یہاں پہ تقریباً بارہ سے سولہ گھنٹے رکھتے ہیں اسے رکھنے کے بعد جب اس میں سے مویسٹر ختم تقریباً بہت کم ہو جاتا ہے جانا پھول جاتا ہے چھوڑا بہت نیکس پیر یہ ہے کہ اس پرسیجر میں گزارتے ہیں ایسے گندم کو ان چکیوں سے گزارتے ہیں یہ تین چکیاں لگی نہیں آپ دے سکتے ہیں پونے تین دن فٹ کی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی اس کی تقریباً پورے سیٹ اپ کی ایک گھنٹے کی پروڈکشن ہوگی تقریباً کوئی پچیس سے تیس مند کے قریب تین ویسے تو عموماً تین فٹ کی جو چکی چل رہی ہوتی ہے اس کی ساڑھے بارہ مند کی پروڈکشن ہوتی ہے اب یہ اس کو دراصل ملازم موجود ہے یہاں پہ اسے بھی پروپر نہیں پتا لیکن اندازاً جو ہے اس کا جو میرا نالیج ہے اس میں پونے تین فٹ کی جو چکی ہے اس کی پروڈکشن آ رہی ہوتی ہے ساڑھے بارہ مند ایک چکی کی تو یہ میرے رف آئی ڈی میں ساڑھے سینتیس مند بنتی ہے لیکن یہاں پہ کیا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا جناب یہاں سے جب تینوں چکیاں پیسے آٹا پیس دیتی ہیں اس پائپ کے تھرو ہوتا ہوا آٹا سائیکلون سسٹم لگایا ہوا ہے انہوں نے وہ سامنے اوپر دیکھ سکتے ہیں دو لگے میں وہاں سے اس سائیکلون سسٹم کے تھرو ہوتی ہوئی جس کے اوپر دو کی موٹر ہے نیچے پھر یہ ائر لاک لگا ہوا ہے سامنے یہاں سے ہوتی ہوئی اس سینٹریفیکل میں آ جاتی ہے سینٹریفیکل ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ آٹے کی ایکسٹرارڈنری قولٹی بنائی جاتی ہے اچھا جناب یہ ہے سینٹریفیکل جس کے بارے میں میں آلیڈی آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا چکا ہوں وہ بہت بالکل نارمل سا تھا لیکن یہ آؤٹ کلاس بناوا ہے بہت ہی آؤٹ کلاس جیسے کہنا چاہیے ایک پرفیکٹ بناوا ہے اور زبردست ہے یہ آپ کس کے پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے شافٹیں وغیرہ چل رہی ہیں درمیان میں یہ سامنے اس کے سکرو کنویئر ہے آلٹا آگے لے جانے کے لیے اس کے اندر آپ کو شاید یہ کچھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا جو بھی اس کے اندر چھوڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ جالی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں سے آلٹا چھننے کے بعد باہر آتا ہے نہ صرف باہر آتا ہے اس کی کالٹی بہت آؤٹ کلاس ہے بہت ملائم بین تہا ملائم آٹا ہے اور اس پروسس سے گزرنے کے بعد اس میں سے آپ کو یہاں پہ یہ چوکر بھی نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ یہ نیکس ٹیم کیونکہ اس میں یہاں سے اگلی سائٹ سے چوکر باہر نکل جاتا ہے آٹا چھننے کے بعد نیچے آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ورم لگاوا نظر آ رہا ہوگا ابھی میں آپ کو وہ چوکر بھی دکھاتا ہوں جو اس پائپ کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ آپ چوکر کی قولٹی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی فائن قسم کا چوکر بنا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الگ سے بھی بیشتے ہیں اسے بیشنا چاہے تو بیش سکتے ہوں گے اور اس آٹے کو یہ سپلائی کرتے ہیں مارکیٹ میں پیکنگ کر کے سب سے اہم چیز جو ہے جو سب سے زیادہ دو چیزیں اہم ہیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو گندم کو صفائی کا جو پروسیجر ہے وہ بہت آٹ کلاس ہے میں اب وہ کلیر بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے سیسٹم لگا اپنی لائف میں ابھی تک نہیں دیکھا ہمارے پاس بھی لگا ہوا تھا لیکن یہ اس سے بھی بہت آٹ کلاس سسٹم ہے ہاں جدت آگئی ہے مجبوری ہے اسی بات ہے کہ اب ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے جدت آگئے ہیں سائیکلون آگئے ہیں جن کے ویسے اب آسانی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پلس یہ کہ یہ جو ہے ریل مشین تو نہیں ہے اسے یہ سنٹریفیکل بولتے ہیں ریل مشین وہ سمپل تھی جو میں نے آپ کو دکھائی یہ بکول ان کے یہ ہیدر آباد سے پارٹی نے آکے لگایا تھا جس کے مینفیکچرز ہیں وہ ہیدر آباد سے آئے تھے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ پورا سیٹ اپ فار سیل ہے پورے سیٹ اپ جی ہے نا انہوں نے فار سیل پر لگایا ہوا ہے اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو اس کی اپروکسی میٹلی پرائیس جو ہے وہ اچھا جارا پرائیس بتانے سے منا کیا انہوں نے کہہ رہے ہیں پرائیس جو ہے نا وہ آپ فون پر پتا کر سکتے ہیں ساری جو بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے چینل چکی بھی لگائی ہوئی ہے یہ کوئی پسائیاں وغیرہ آئی یا کوئی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں مزید کی بات یہ کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی سائیکلون سسٹم لگایا ہوا ہے بھی تیس کی موٹر پچیس کی موٹر لگ رہی ہے مجھے یہ پچیس کی موٹر ہے بیس کی موٹر ہے اس سسٹم پر لگی ہوئی اور یہ تھرو سائیکلون سسٹم یہاں پر آ جاتا ہے یہ لوگوں کوئی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے کوئی چکی والا آٹا پسند کرتا ہے اور کوئی چینل چکی کا کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بیس کے آٹا دے دیا جائے تو یہ وہ اس مقصد کیلئے لگائی ہوئی ہے تھوڑا سا جندی کا کام بھی ہے ادھر سے انہوں نے نکال لی اچھا جناب یہ سسٹم فارسل ہے ان کا نمبر جو ہے نا وہ نیچے ویڈیو کے اینڈ پہ جو بھی ہے ڈسپلے پہ دی دیا جائے گا آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں جو بھی ہے پرائس کے بارے میں لینا دینا ایج ان ایوریتنگ ٹھیک ہے جناب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی مجھے تو یہ سسٹم بہت زیادہ پسند آئے بے انتہا خوبصورت ترین سسٹم لگاوا میرے حساب سے یہ انہوں نے کچھ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے چاولوں کے لیے لگاوا ہے سیٹ اپ یہ چھوٹا سا سیٹ اپ چاولوں کے لیے اس کی صفائی وغردان وغیرہ جسے بولتے ہیں وہ بھی لگایا ہوئی ٹھیک ہے جنب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کا انڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ جی السلام علیکم